بالوں کا جھڑنا رکھے گا ہیر فول کی سمسیہ پوری طرح سے ہوگی ختم اور بالوں کی ری گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی السلام علیکم فرینڈز میں تبصم کیسے ہیں اسے لوگ امید کرتی ہوں کہ اچھی سے ہوں گے فرینڈز اگر آپ بھی ہیر فول کی پرابلم سے پریشان ہو گئے ہیں گنجے پن کی پرابلم ہو رہی ہے ہیر فول کی پرابلم ہو رہی ہے یا پھر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہیں تو بہت ساری پرابلم کا چھٹکارہ ملے گا آپ کو جب آپ یہ ریمڈی بنا کر تیار کریں گے اور اس کا آپ پرابر یوز کریں گے دو سے تین ہفتے یوز کریں گے آپ کو بہت اچھا اپنے بالوں میں ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کو فول ووچ کی جگہ جسے کی آگے کی پروسس آپ کو پتہ چل سکے کیسے کیسے بنانا ہے اور اسے یوز کیسے کرنا ہے ساری پروسس میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں تو آپ کو اسے بنانے کیلئے سب سے پہلے یہاں پر دو آولے کو اس طرح سے پسس میں بلکل بارک پسس میں آپ کو پتلے پتلے سے کٹ کر لینے ہیں اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے آپ کسی بھی سیپ میں کٹ کریں بس دھیان رہے کہ آپ کو بلکل بارک سے پتلہ پتلہ کٹنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ایلو ویرا لیفلی ہے اس کا یوز کریں گے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کے کتنے سارے فائدے ہوتے ہیں یہ ہمارے بالوں کی جو رکی ہی گروت ہوتی اس کو پھر سے ری گروت کرنے میں بہت زیادہ ہیل فول ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک نورمل سائز کی یہاں پر میں نے ایلو ایرالیف لے لی ہے اس کے سائیڈز کو اس طرح سے ہلکا سا نکال دیں گے فرینڈز یہ بہت ہی بہترین چیزیں ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند دیں گے تو آپ کو اس طرح سے ہلکا سا کٹ کر کے نکال دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کا یوز کرنا ہے تو ویسے میں نے کافی ساری ریمڈز میں میں نے اس کے جیل کا یوز کیا ہے نکال کر یا فرہ چھلکے کے ساتھ بھی میں نے اس کو پیشٹ بنا کر تیار کیا لیکن یہاں پر میں آج کٹ کر کے اسے بال کرنے والی ہوں اور اس کا ہیئر ٹرنر بنا کر تیار کرنے والی ہوں تو بلکل باریک سپ میں آپ کو اسے بھی کٹ کر لینا ہے اسی طرح سے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک نورمل سائز کی لیف کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے تو اسی اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں بلکل باریک آپ کو کٹ کرنا ہے جتنے بھی باریک کٹ کر سکتے ہیں آپ کٹ کر لیجئے گا اور اس کے بعد اب یہاں پر لیں گے ایک دوسرا برطن جس میں آپ بنانا چاہتے ہیں اس ہیر ٹونر کو تیار کرنا چاہتے ہوں اس میں آپ اسے ٹرانسفر کر لیجئے گا دونوں چیزوں کو یہاں پر اور اس کے بعد ایک چمچ بھر کے آپ یہاں پر میتھی دانا ایڈ کریں فرینڈز یہ جو یہاں پر جو جو انگریڈنس میں یوز کر رہی ہوں بہت زیادہ پاورفول ہیں سارے انگریڈنس جب آپ اس میں پک جائیں گے یہ ہیر ٹونر بہت ہی اپنے آپ میں پاورفول ہو جائے گا تو ایک چمچ یہاں پر میں نے میتھی دانا ڈالا ہے اور اس کے بعد ایک چمچ بھر کے یہاں پر میں کلوجی کا یوز کر رہی ہوں یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے ہیر گروت کے لیے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک گلاسی پانی ایڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک گلاس پانی ایڈ کر لیا ہے اب اسے اچھے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے ہم رکھ دیں گے گیس کی فلیم پر اسے پکنے کے لیے فرینڈس یہ یقین مانیں اتنا زیادہ پاورفول اتنا بہترین ہے آپ کے بالوں کے لیے آپ یوز کریں گے تو بہت اچھا ریزلٹ دیکھے گا آپ کو تو یہاں پر میں نے گیس کی فلیم کو اون کر لیا ہے اور اسے رکھ دیا ہے پکنے کے لیے اسے ہمیں میڈیم ٹو سلو فلیم پر کم سے کم دس سے پندر منٹ کے لیے اسی طرح سے پکانا ہے فرینڈس یہ جتنی اچھے سے پکے گا نا اتنا ہی بہترین یہ ہیر ٹرونل بن کر تیار ہوگا بہت ہی فیادی مند ہے ہماری ہیر گروتھ کے لیے جو عمر سے پہلے بال سفید ہونے کی پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی جب آپ اس کا یوز کریں گے فرینڈس یہ بہت ہی بہترین ہے ہیر فول کی سمجھ سے تو یہ پوری طرح سے روک دے گا کم سے کم اس کو آپ کو ون منتھ یوز کرنا ہے ون منتھ کے بعد آپ کے ہیر فول کی پرابلم پوری طرح سے ختم ہو جائے گی کیونکہ فرینڈس یہاں پر جو جو انگریڈنس میں نے یوز کیا ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی بہترین ہیں بہت ہی پاورفول ہیں تو آپ کو اس طرح سے اسے دس سے پندہ منٹ پکانے کے بعد گیس کی فلم کو بند کر دینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر بند کر دیا ہے اب اسے ہمیں ایک سٹینر کے مدد سے چھان کر اس کا پانی الگ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک برطن لے لیا ہے اب یہاں پر اسے ہم چھان لیں گے فرینڈس آپ سب کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیں کہ ہماری ویڈیوز کو کہاں کہاں سے آپ سب وچ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویڈیوز کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہیں اور کن کن جگہوں پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ویورز تو فرینڈس یہاں پر میں نے اسے چھان کر الگ کر لیا ہے یہ ہیر ٹونر بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب بھی اس میں ایک انگریڈنس اور ایڈ کرنا ہے تو وہ انگریڈنس یہاں پر ہمیں ناریل کا تیل ایڈ کرنا ہے تو چلیے اسے بھی ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ اسے ایڈ کرنے سے ہمارے بالوں میں جو ڈرائنس کی پرابلم آتی ہے ہیر ٹونر یوز کرنے کے بعد وہ نہیں آئے گی تو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر ناریل کا تیل لینا ہے اس میں ایڈ کر لینا ہے تاکہ ہمارے بالوں میں ڈرائنس کی پرابلم نہ آئے اگر آپ کے پاس ناریل کا تیل نہیں آپ یہاں پر کیسٹر آئل کا بھی یوز کر سکتے ایک چوتھائی چمچ یا پھر صرف آدھی چمچ آپ ایڈ کریں اس سے زیادہ آپ کو نہیں ایڈ کرنا ہے تو بس یہ ہیر ٹونر بن کر ریڈی ہو چکا آپ اسے تھنڈا ہونے کے بعد ہی اس کا یوز کریں نارمل ٹمپریچر پر آنے کے بعد اسے آپ کسی بھی سپری بوٹل میں ٹرانس فر کر لیں یا پھر آپ ڈائریکٹ بھی اسے اپنے انگلیوں کے مدد سے یا پھر جیسے بھی آپ کمفٹیبل ہیں اپنے حساب سے اسے یوز کر سکتے ہیں آپ اس ہیر ٹونر کو بنا کر ایک ہفتے تک یوز کر سکتے ہیں ہفتے میں کم سے کم اسے دو سے تین بار آپ یوز کر سکتے ہیں اگر تین بار نہیں یوز کر سکتے تو دو بار آپ اسے ضرور یوز کیجئے گا ون منت یوز کریں گے بہت اچھ ریزلٹ آپ کے دیکھنے کے ملیں گے اپنے بالوں میں اور جو آپ کے ہیر فال کی پرابلم ہوگی یا پھر ہیر گروتھ آج کی لیوز اتنے ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ